کیا آپ بھی چوہوں سے بہت زیادہ پریشان ہیں اگر ہاں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت زیادہ یوسفل ہونے والا ہے کیونکہ جب بھی ایک بھی چوہ اگر ہمارے گھر میں آ جاتا ہے تو اس کے بعد ان کی سنکھیاں بڑھنے لگتی ہے اور دھیرے دھیرے یہ ہمارا بہت زیادہ نقصان کر دیتے ہیں کبھی کبھی تو مہنگے مہنگے کپڑے کاٹ دیتے ہیں کچھ ڈاکومنٹس کاٹ دیتے ہیں کھانے پینے کی چیزوں کو خراب کر دیتے ہیں تو ایسے میں ہم کسی بھی کیرمیکل کا استعمال کرتے ہیں تو اس کو کھا کی کیا ہوتا ہے یہ چوہیں ہمارے گھر میں ہی مر جاتے ہیں جس کی وجہ سے ڈبل میماری فیل جاتی ہے تو آج میں آپ کو ایسا طریقہ بتاؤں گی جس سے ہم بینا مارے ان چوہوں کو گھر سے بھگانے والے ہیں صرف ایک اجالہ کی مدد سے ویڈیو بہت زیادہ یوسفل ہونے والا ہے آپ دھیان سے دیکھئے گا تب ہی آپ کو اچھے سے سمجھ میں آئے گا تو چلیں آج کا ویڈیو شروع کرتے ہیں تو دیکھیں اس کو بنانے کے لیے ہمیں ایک ایسا برتن لینا ہے جس کا کہ ہم اپنے کچن میں استعمال نہ کرتے ہوں اس کے بعد ہمیں لینا ہے اجالہ جس کا استعمال ہم اپنے کپڑوں میں کرتے ہیں تو دیکھیں یہاں پر میں نے تھوڑا سا اجالہ ڈال دیا ہے اور اس میں جو ایکسٹرہ لگا ہوا ہے اس کو بھی ہمیں پانی کی مدد سے اسی میں ڈال دینا ہے اب اس میں ہمیں ڈالنا ہے تھوڑا سا میٹھا سوڈا اب دیکھیں میٹھا سوڈا ڈالتے ہی اس میں ریاکشن شروع ہو گیا ہے تو یہ سولوشن جو ہے بہت زیادہ پاورفل بننے والا ہے اور دوسری چیز یہ کہ اس کو کھا کے چوہے ہمارے گھر میں بلکل بھی نہیں مریں گے جب بھی چوہے آئیں گے تو سیدھا گھر سے باہر ہی بھاگ جائیں گے اور یہاں پر ہم نے دو چمچ کے قریب گہوں کا آٹا لے لیا ہے آپ بیسن چوکر یا پھر میدہ کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اور اسی میں ہمیں ڈال دینا ہے ایک چمچ کے قریب دیسی گھی اب دیسی گھی ڈالنے سے کیا ہوگا کہ جب بھی چوہے آئیں گے نہ تو اس کو کھانے کیلئے کھچے چلے آئیں گے کیونکہ اس نے ہم نے دیسی گھی کا استعمال کیا ہے جو کی چوہوں کو اسے کھانے کیلئے مجبور کرتا ہے اور اس کے بعد ہمیں لینے ہے پانچ سے چھے منٹ کی پتیاں اب ان پتیوں کو ہمیں کیسے یوز کرنا ہے کیونکہ ایسے ہی تو ہم نہیں استعمال کریں گے تو آپ کو کیا کرنا ہے کھل بٹا لینا ہے اور اس میں ہمیں تھوڑا سا کوٹ کے اس کو ڈال دینا ہے کوٹنے سے کیا ہوگا جتنا بھی اس کا فلیور ہے نا وہ نکل کے آ جائے گا اور اچھے سے کوٹنے کے بعد بس آپ کو اسے اسی میں مکس کر دینا ہے جو ہم نے سولوشن بنایا ہے اسی میں ہمیں ڈال دینا ہے اس کا فلیور کافی زیادہ سٹرونگ ہوتا ہے اور جیسے ہی چوہیں اس کو کھائیں گے نا تو ان کے شریر میں عجیب سی بیچائنی ہوگی اور وہ سیدھا گھر سے باہر بھاگ جائیں گے تو اس میں ہم نے جس بھی چیزوں کا استعمال کیا ہے چوہوں کو بھگانے کے لیے بہت زیادہ اثرکاری ہے یہاں پر ہم نے اجالہ اور میٹھا سوڈا کا استعمال کیا ہے نا تو اس کے ریاکشن سے بھی کیا ہوگا کہ چوہوں کے شریر میں عجیب سی بیچائنی ہوگی اور ساتھی ساتھ ہم نے یہاں پر لال مرچ پاوڈر کا استعمال کیا ہے یہاں پر جو تیکھی واری لال مرچ ہوتی ہے نا اسی کا یوز ہمیں کرنا ہے اب ساری ہی چیزوں کو اچھے سے دیکھیں مکس کر دینا ہے آپ چمچ کی مدد سے بھی کر سکتے ہو یا پھر ہاتھوں کی مدد سے بھی اس کو اچھے سے ہمیں مکس کر دینا ہے جیسے ہم روٹی بنانے کے لیے ڈو بناتے ہیں سیم طرح سے ہمیں اس کا بھی ڈو بنا لینا ہے اور فرنس اس میں ہم نے جو بھی چیزوں کا استعمال کیا ہے وہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں اپنے گھر پر ہی مل جاتی ہیں اور دوسرا چیز ہمیں اور دھیان دینی ہے کہ جب بھی اس طرح کا کوئی بھی سولوشن ہم استعمال کریں تو چھوٹے بچی اگر گھر میں ہیں تو ان کی پہنچ سے دور رکھنا چاہیے آپ اس کو رکھیں گے لیکن بچوں کے ہاتھ بلکل بھی نہیں لگنا چاہیے اب دیکھیں اس طرح سے ڈو ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے لیکن یہ سولوشن ابھی ہمارا کمپلیٹ نہیں ہو چکا ہے اس میں ہمیں ایک سٹپ اور فالو کرنا ہے تو یہاں پر ہمیں لینی ہے نیفلین بال اور ان کو ایسے ہی ہم نہیں استعمال کریں گے تو اس کے لیے ہمیں کوئی بھی پولوثین لینی ہے اس طرح سے دیکھیں اور اس پہ ہمیں رکھ دینا ہے ان بالز کو اور ان کو کسی بھی بھاری چیز سے کوٹ کر اس کا پاورڈر بنانا ہے پولوثین پر رکھا ہے تو جس بھی چیز سے ہم اس کو کوٹیں گے تو وہ اس میں ٹچ نہیں ہوگا اور اچھے سے ہم اس کا پاورڈر بھی بنا پائیں گے تو اس طرح سے دیکھیں میں نے اس کو کوٹ دیا ہے اور اس کا پاورڈر جو ہے بن کے تیار ہو چکا ہے بس ہمیں ایسے ہی چاہیے اب ہمیں کیا کرنا ہے جو ہم نے دو بنا کے رکھا ہے اس کی ہمیں چھوٹی چھوٹی سی بالز بنا لینی ہے اور ہاں ایک چیز اور دھیان دیجیگا اگر آپ کو سلوشن تھوڑا سا زیادہ بنانا ہے تو سارے ہی چیزوں کی کوانٹیٹی آپ بڑھا سکتے ہو اسی ریشیو کی اکورڈنگ اور آپ سلوشن کو زیادہ بنا سکتے ہو اب جتنا بھی دو ہے اس کی ہمیں چھوٹی چھوٹی سی بالز بنا لینی ہے اور یہاں پر ایک چیز اور دھیان دینے والی ہے جو ہم نے میٹھا سوڑا کا استعمال کیا ہے اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اگر ان بالز کو ہم کہیں بھی رکھتے ہیں تو یہ بالز جو ہیں کافی جلدی سے ہارڈ نہیں ہوتی ہیں تھوڑا سا سوفٹ بنی رہتی ہیں کیونکہ جو میٹھا سوڑا ہوتا ہے وہ آٹے کو تھوڑا سا فلا دیتا ہے تو یہ سوفٹ بنا رہتا ہے اور ایک سے دو دن تک یہ گولیاں جو ہیں ایسے ہی بنی رہتی ہیں اب ان بالز کو ہمیں اس نیفتلین بالز کے پاودر میں اس طرح سے دیکھئے کوڈ کر دینا ہے آپ سوچ رہے ہوں گے اس کو ہم ڈو میں بھی ڈال سکتے تھے لیکن اگر ہم ڈو میں ڈالتے ہیں تو اس کا جو ایفیکٹ ہے وہ دیرے دیرے کم ہو جاتا ہے گیلا ہونے کی وجہ سے اور اس کو سوخہ اس طرح سے دیکھئے کوڈ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے اس کا ایفیکٹ جو ہے کافی دیر تک بنا رہتا ہے تو اس طرح سے جتنا بھی بالز ہیں ان پر سب پر ہمیں اس کو کوڈ کر دینا ہے اب دیکھئے یہاں پر ساری ہی بالز کو ہم نے کوڈ کر لیا ہے اب چلیے اس کو یوز کرتے ہیں کیسے ہمیں رکھنا ہے اور کہاں پر اس کو ہمیں استعمال کرنا ہے تو جب بھی آپ ان بالز کو رکھیں ایک بار میں پھر سے آپ کو بول رہی ہوں کہ بچوں کی پہنچ سے ہمیں اس کو دور ہی رکھنا ہے تو چلیے دیکھ لیتے ہیں تو دیکھئے اس طرح سے ہمارے گھر کے کچھ ایسے کارنر ایریا ہوتے ہیں جہاں پر کی چوہیں بہت زیادہ آتے ہیں جیسے المیرہ بغیرہ ہو گیا جیسے ہی ہم کھولتے ہیں اگر کچھ دیر کے لیے کھلا بھول گیا تو توراں چوہیں اس کے اندر پہنچ جاتے ہیں اور ہمارے مہنگے مہنگے کپڑے ڈاکومنٹس بغیرہ ہوتے ہیں وہ کٹ دیتے ہیں تو آپ کو اس طرح سے دیکھیں ایک سے دو بالز کو ڈال دینا ہے اور جو کمپیوٹر ٹیبل بغیرہ ہوتا ہے جیسے کی وائر بغیرہ ہوتے ہیں چوہیں ان کو بھی کٹ دیتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ ایک سے دو بالز کو اس طرح سے ڈال کے رکھیں گے تو کیا ہوگا جیسے ہی چوہیں آئیں گے اس سلوشن کو ضرور سکھائیں گے اور جیسے کی وائر بغیرہ ہو گیا ان کو بالکل بھی نہیں کٹیں گے تو اس طرح سے دیکھیں ہمارا گھر ہوتا ہے تو ہمیں تو پتہ ہی رہتا ہے کہ چوہیں کہاں پر سب سے زیادہ آتے ہیں تو وہاں پر آپ ان بالز کو اس طرح سے دیکھیں ڈال کے رکھیں گے جو فرنیچر ہوتا ہے پیچھے سے گیپ ہوتا ہے وہاں پر بھی چوہیں بہت زیادہ آتے ہیں تو جہاں جہاں بھی آتے ہیں وہاں وہاں پر میں اس بالز کو ڈال دوں گی تو اس طرح سے دیکھیں آپ ہر جگہ پر اس کو یوز کر سکتے ہیں اور جب بھی آپ اس سلوشن کو ڈالیں تو آپ ایک تیچ کا دھیان رکھیں کہ آپ اپنے گھر کے جو کھڑکی دروازے ہوتے ہیں نا تھوڑی دیر کے لیے کھول دیں تاکہ چوہیں جیسے ہی اس کو کھائیں اور وہ سیدھا گھر سے باہر بھاگ پائیں تو اسی طرح سے دیکھیں ہمیں سلنڈر کے پاس اس کو ڈال دینا ہے گیس ٹوپ کے نیچے ڈال دینا ہے کیونکہ جیسے ہی چوہیں ہمارے کچن میں آتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں چیزوں کو کٹتے ہیں تو کھانے پینے کی چیزوں کو خراب کر دیتے ہیں اور اس طرح سے جب آپ ڈال کے رکھیں گے تو وہ بلکل بھی دیکھیں اس طرح سے پائپ وغیرہ ہوتا ہے اس کو کٹ دیتے ہیں تو بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے تو آپ اس طرح سے دیکھیں جگہ جگہ پر اس کو ڈال کے رکھ سکتے ہیں تو چوہیں بلکل بھی پائپ وغیرہ نہیں کٹیں گے اس سلوشن کو کھائیں گے اور کھاتے ہی گھر سے باہر بھاگ جائیں گے آپ اس کو اپنے مین ڈور پر بھی اس طرح سے دیکھیں ڈال سکتے ہیں مطلب جو چوہے کے آنے کا راستہ ہوتا ہے وہاں پر بھی آپ اس کو ڈال دیجئے گا تو جیسے ہی چوہے آئیں گے تو ان سے یہ سلوشن یہ بولز ضرور ٹکرائیں گے اور اس کو کھاتے ہی وہ سیدھا وہیں سے گھر سے باہر بھاگ جائیں گے تو آج کا ویڈیو پسند آیا ہوگا ہے پسند آیا ہے تو دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا تاکہ وہ بھی انڈیس کو یوز کر پائیں اور چینل پہ پہلے بار آیا ہو تو سبسکر کرنا بالکل بھی بات بھولیے گا تاکہ بیل آئیکن کو اون کر دیجئے گا تاکہ میرے اگلے ویڈیو کا میسیج آپ سے سب سے پہلے پہن سکے تو ملتی ہوں اپنی نیکٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی فرینڈ اور تھنک پور وچنگ